اسلام علیکم and welcome back to another vlog I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے آمین الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سنڈے کو ہم لوگ بچوں کو لے کر کہاں گئے تو بچوں نے کتنا انجوائے کیا وہ سب چیزیں آپ سے شیئر کروں گی ہم لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ انجوائے کیا ٹائم تھوڑا تھا لیکن انجوائیمنٹ ہم نے پھر بھی بہت زیادہ کر لی تو آج میں آپ سے سب کو شیئر کروں گی اور ڈالر شاپ سے میں کیا کیا لے کر آئی وہ بھی میں آپ کو آج دکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہم پوری ویڈیو دیکھنی ہیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو چیلنج ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا نیو ویلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہو رہا ہے تقریباً بارہ مجھے کا ٹائم ناشتے سے ہم لوگ تقریباً فری ہو چکے تھے اور میرے حضبن چلے گئے تھے یونیورسٹی پڑھانے کے لیے سنڈے کی ان کی کلاسٹیز ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے جانا تھا جھوومنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا جب تک آؤں گا تب تک آپ لوگ ریڈی رہنا تو یہاں پہ پانی گرم کر رہی ہوں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو بچوں کو ذرا نیم گرم پانی کر کے ہی نہلانا چاہیے کیونکہ سب ہی آج کل بیمار ہو رہے ہیں تو یہاں پہ پانی گرم کر رہے تھے کیونکہ گیزر نہیں ہے ہمارے گھر پہ تو یہی دیسی طریقہ ہوتا ہے پانی گرم کرنے کا تو یہاں پر میں نے بچوں کے کپڑے نکال لیے تھے پہننے کے لیے کہ چلو جی ابھی کے لیے یہ کپڑے پہن لیں بعد میں جب جانا ہوگا ہم نے شام کو بچوں کو بچوں کو بیمار ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دونوں نہاں کی ہو چکے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور آلیان یہاں پہ بہانے بہانے سے اپنے گاڑی دکھا رہا ہے کہ سب میری گاڑی دیکھیں کہ کتنے پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پہ ہم جد کر رہا ہے کہ مجھے بھی گاڑی دے دو دونوں کی بس گاڑی سے لڑا ہیتی ہے تو ان کے پاپا بھی آ چکے تھے میں نے کہا ان کو کھانا دے دوں تو ہزبین کو کھانا دے دنے کے بعد میں نے یہاں پر کپڑے پریس کیے اپنے اور ان کے بچوں کے سب کے تو یہ دیکھیں یہ مجھے اپنا کرتا بہت پسند ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے ہزبین نے مجھے گفٹ کیا تھا دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے سلک کا کرتا ہے تو بہت پیار ہے مطلب گاؤن شیپ بنا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج میں نے یہ پریس کیا تھا کہ میں یہ پہن کر جاؤں گی میں بھی آپ نے میری پچھلی ویڈیوز پرانی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ پہلے تو آج یہی پریس کیا تھا کہ چلیں جی یہی پہن کر جائیں گی کیونکہ موسم چینج ہو رہا سلک پہنے جاتی ہے تو بس مکس موسم ہے بھی تو ابھی ہو رہا تھا تقریبا یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا پانچ بجرے بچوں کو میں نے تیار کر دیا تھا ان دونوں کو بالکل ریڈی کر کے تو میں کہہ رہی تھی پہلے بچے ریڈی ہو جائیں اس کے بعد میں ریڈی ہوں گی کیونکہ پھر بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو یہاں بھی ان دونوں کو میں نے ریڈی کر دیا ہے اور یہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں خود بھی ریڈی ہو جاؤں تاکہ ٹائم سے نکلیں گے پھر ٹائم سے گھر آجیں گے ہم لوگ تو ابھی بس نکلنے کی تیاری چل رہی تھی تو یہاں پھر ہم لوگ ابھی نکل چکے ہیں دھر سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اندھیرہ بھی ہو گیا ساڑھے پانچ بجے تھے اندھیرہ ہو جاتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو جلدی رات ہو جاتی ہے تو ساتھ میں نے بچوں کا دودھ لے لیا تھا کیونکہ وہاں پھر باہر جاؤ آپ پارک میں جاؤ یا کہیں بھی گھومنے جاؤ نا تو بچے کھانے پینے میں بہت تنگ کرتے ہیں تو مجھے پھر ان کی پریشانی لگی رہتی ہے کہ بھوکے یہ کھیل رہے ہیں تو میں نے کہا تھا چلو گاڑی میں بیٹھ کریں وہاں پہنچنے تک تو یہ لوگ دودھ وغیرہ پی لیں گے تو چلو پیٹ بھرا ہوگا تسلی ہو جاتی ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں موسٹلی ہم لوگ جونسا نا گیٹ نمبر ون سے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہی قریب پڑتا ہے پر آج ہوا یہ کہ ہمیں نا باتوں میں ہم دونوں لگے بھول گئے تو ہم آگے نکلائے تھے تو ہم نے کہا چلو اسی گیٹ سے انٹری کر لیتے ہیں اور پھر اچھا بھی ہو گیا ہم نے اس گیٹ سے انٹری ہی کیونکہ ہمیں یہ لائٹنیاں دیکھنے کو مل گئی نہیں یہاں کوئی ونٹر اگزیبیشن لگی بھی تھی تو اتنی ماشاءاللہ سے اچھی انہوں نے لائٹنگ کی بھی تھی نا یہاں پر تو بچے بھی خوش ہو گئے تھے دیکھ کے کہ ممہ وہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو ان کو یہ آگے درکت بہت پسند آیا تھا آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بھی یہاں پر ہم لوگ انٹری کر رہے ہیں اور بہت تھی پیارا سجایا ہوا تھا مطلب کہ آپ ریال میں جا کے دیکھیں گے جو لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں تو وہ دیکھیں گے اتنی پیاری یہاں پر لائٹنگ کی انہوں نے گیٹ وغیرہ پورا لائٹنگ والا سجایا ہوا ہے اور اندر انہوں نے سٹالز لگائے ہوئے تھے کپڑوں کے جوتوں کے بکس وغیرہ ہے کہ سب کچھ نہ پر یہاں پر اتنا رش نہیں تھا تو ہم لوگ پھر یہاں پر رکے نہیں ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں سندے کا دیننا پھر بھی اتنا رش نہیں ہے تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کیوں نہیں اتنا رش جب ہم لوگ یہاں جوائلنڈ کے پھلی سائیڈ پر آئے تو پھر پتا چلا تھا سارا رش یہی پر ہے کیونکہ پتا بچے ہوتے ہیں سب لوگ یہاں جوائلنڈ کے لیے آتے ہیں تو وہیں پر نہ سب لوگ انجوائے کرتے ہیں آکے پر ہم لوگوں نے آج جانا تھا ہائپر سٹار سوری ہائپر سٹار ہی موہ پہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ شروع سے وہ ہی تھا اب ان کی یہ فرانچیز سیل ہو گئی ہے کار فور ہو گیا ہے کار فور پہ ہم لوگوں نے جانا تھا کیونکہ میری نان نے بولا تھا کہ بچوں نے پلی لینڈ جانا ہے تو ان کے سیکنڈ فلور پہ پلی لینڈ ہے تو بچوں کو وہیں لے جو بچے انجوائے کر لیں گے تو یہاں پر ہم ان کی پارکنگ میں آئے تھے یہاں ہم نے گاڑی وغیرہ کھڑی کی اس کے بعد بچوں کو لے کر ہم گئے تھے تو بچے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بول رہے تھے ماما یہاں کیوں آ گئے ہیں جو ایلینڈ چلیں وہاں جھولے لینے ہیں تو میں آلیا ان کو بول رہی تھی بیٹا آپ نے پلی لینڈ جانا تھا نا ابھی ہم آپ کو پلی لینڈ لے کے جا رہے ہیں تو پھر وہ ان کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ شاید ہم نا پلی لینڈ جا رہے ہیں جھولے لینے تو ایک تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ ابھی اندر انٹری کر رہے ہیں پھر بچوں کو لے کر جائیں گے اوپر پلی لینڈ میں تو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے مجھے لگا تھا کہ بڑا سا ہوگا کیونکہ کار فور بہت بڑا ہے تو بچوں کا پلی لیا بھی بڑا بنایا ہوگا لیکن اس میں چند جھولے تھے مطبع آٹھ نو ہی جھولے ہوں گے تو اس کے پاپا نے بہت زیادہ کوئنس لے لیا تھے تو میں بول رہی تھی کہ آپ رائیڈز وغیرہ دیکھ کے تو اس حساب سے آپ کوئنس لیتے ہیں تو بچوں کو ریپیٹ کروا کروا کہ ہم لوگوں کو بار بار دلوانے پڑے تھے کہ چلو بچے تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے رائیڈ لینڈ کافی ساری یہاں پر اچھا پلی لینڈ سے ہم لوگ فریو کے نکلے تھے تو میں نے ان کو پاپا کو بولا کہ بھوگ بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ صبح سے ناشتہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا تو یہاں کا سونا ہوا تھا کسی سے بریانی بہت فیمس ہے بہت مزی کی ہے تو میں نے کہا یہیں پر ٹرائے کر لیتے ہیں بریانی لے کے تھوڑی سی تو ہم لوگ وہاں کی جو سٹاف تھا ان سے پوچھ کر تو ہم لوگ نیچے آئے انہوں نے کہا آپ نیچے پر فلور پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو سٹارٹنگ میں مل جائے گی پس سٹارٹنگ میں آئے تو وہاں فاس فوڈ ریسٹورنٹ بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ بیک پر جائیں پھر ہم لوگ چل کے پھر بیک پر گئے تو بہت زیادہ چلنا پڑا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا ہے تو لیکن ہمیں بریانی نہیں ملی انہوں نے کا ختم ہو چکی ہے تو ہم لوگ نے پھر پارکنگ سے اپنے گاڑی نکالی اور یہاں جوائلینڈ کی جو بیک سائیڈ ہے اس کے سامنے ہے گراؤنڈ پہلے وہاں گراؤنڈ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا بیٹھتا بھی نہیں تھا لیکن اب وہاں اتنا راش ہوتا نا کیونکہ وہاں پہ کنٹینز بغیرہ بن گئی ہیں تو کافی لوگوں کی وہاں پہ ارنا کراؤڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ اسی سائیڈ پہ آئے تھے کہ چلو قریب ہم لوگنا گاڑی پارک کر لیں گے تو ان کے پاپا کو میں نے بولا کہ آپ نہ جا کر ابھی کچھ تھوڑا ایک برگر اور فرائز بگرہ لے ہیں تاکہ تھوڑی تسلی ہو جائے کیونکہ بچوں نے بھی کھیلا تھا جوائلینڈ جانے کا موڈ تھا ان کا کہ ہم لوگ جوائلینڈ جائیں گے تھوڑے اور جھولے لیں گے اچھا تو بھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے یہ پارک ہے اور بچے میرے ساتھ دی ہیں بچے کہہ رہے تھے ہم نے جوائلینڈ جانا ہے اب ان کو پلیلینڈ سے لے کر آئے ہیں تو مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی میرا دل گھٹ رہا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ پہلے جا کر کچھ لے آئے ہیں یہیں گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو ہم لوگ لے کر جلتے ہیں جوائلینڈ کیونکہ پھر انہوں نے جو لے لے انہوں نے سٹارٹ کر دے نہیں ہے تو پھر کھانا اور لیٹ ہو جائے گا تو ابھی ہم نے کہا تھوڑا وہ تھلکہ پھلکہ کھا لیتے ہیں تو ہم لوگ ابھی یہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں گے کچھ لے کر تو دیکھیں گے یہاں تو وہ سامنے پارک میں جا کے بیٹھ کے کھائیں گے یہاں پہ یہیں گاڑی میں بیٹھیں گے تو بس ویٹ ہو رہا ہے ابھی ابھی ہم لوگ کچھ ہلکہ پھلکہ کھا کے گاڑی میں سبائر ہی نکلے تھے تھے ان کو کال آگی میرے ہزبنڈ کو کہ کام ہے ضروری تو آپ لوگ آپ سے میٹنگ کرنی ضروری ہے تو آپ گھر پہ اویلیبل ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں تو آپ تقریباً یارہ مجھے تک پہنچ جائے گا تو ہم لوگ انہیں کہا کہ جو آئلینڈ کا پروگرم آپ کینسل کر دیتے ہیں بچوں نے تھوڑا سا پارک میں کھیلا اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو ہم کھانا کھا کے تو پھر گھر چلتے ہیں کیونکہ جلدی نکلنا تھا ابھی تقریباً نو ساڑے نو کا ٹائم ہو چکا ہے تو کہیں جا کے کھانا کھو آرڈ کرو تو آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے پھر کھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو ہم لوگ یہاں سامنے بٹ کرائی پر آگے تھے کھانا کھانے کے لیے ان کے پاپا نے کہا کہ کھانا کھا کے تو نکلتے ہیں گھر ٹائم سے پہنچیں گے تو پھر میٹنگ بھی کرنیا کسی سے تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے پھر ہم لوگوں نے کھانا بغیرہ آرڈر کیا تو بچے تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے کہ ہم لوگ جوائلنڈ نہیں جا سکے تو ان کا ہم نے بولا تھا کہ بیٹا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم آئیں گے جلدی آ دیں گے پھر آپ لوگ جوائلنڈ جا کے ناکو بھ انجوائے کرنا یہاں بہت اچھی جگہ ہم لوگوں کو ٹیبل ملا تھا باہر بچے ویو بھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے انہوں نے اپنے فرنڈز بھی بنا لیے تھے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ساتھی ہم لوگ منیو بھی ٹیسائیڈ کر رہے تھے تو کافی کچھ تھا ان کے منیو میں تو ہم لوگوں نے بس جو دل کر رہا تھا اس وقت کھانے کا تو ہم لوگوں نے وہ اس ٹائم آرڈر کر دیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویو کتنا اچھا ہے سامنے جو ایلنڈ بھی سب نظر آرہا ہے اور جو اس کے سامنے پارک ہے وہاں پر اتنی گیدرنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ کتنی زیادہ ہے آج سکول کے بھی ٹرپس آئے ہوئے تھے دو دن سکول کے کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے تو سکول وغیرہ کی ٹرپس وغیرہ جاتے ہیں تو گیدرنگ اس پر صرف زیادہ تھی کہ بچوں کا بہت زیادہ رہش لگاوا تھا وہاں پر اور یہ کیمل وغیرہ بھی جا رہے تھے تو بچے بہت ایکسائٹڈ تھے یہاں کا ویو وغیرہ دیکھ کر پر بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی بار بار پوچھ رہے تھے کہ ماما کھانا کب آئے گا ہمیں بتا دیں تو پیچھے جو بھوک لگ رہی ہے آنکر کو بولو نا کھانے لے کر آئے لیکن آنکر کھانے بہت زیادہ بہت زیادہ باہر آکر تو اس لیے بھوک لگی تھی تو کہہ رہے تھے آرہم بھی جانتے ہیں آرہم بھی کھاتے ہیں آرہم بھی کھاتے ہیں نان آئے گا نا اس کے ساتھ کھائیں گے ٹھیک ہے کھٹا ہوتا ہے لگ جائے گا تو فائنلی ابھی دیکھیں کھانا ہمارا آ چکا ہے اور آرہم کی بیتابیاں چیک کریں کہ جلدی سے کھانا ڈالو اور مجھے دے دو اس بیچائرے کو بہت بھوک لگی بھی تھی کیونکہ باہر یہ کھیلے بہت زیادہ ہیں پھر ہم لوگوں نے کھانا انجوائے کیا اور نو ڈاؤٹ بہت مزے کا ان کا کھانا تھا بریانی سپیشلی بہت ہی مزے کی تھی ان لوگوں کی تو بریانی میں ہی ہم کھاتے رہے تو سالن بچ گیا تھا تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے باہر انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں میں نے کہا نہیں بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں جوالنڈ نہیں ہم لوگ جا سکے چلے بچے تھوڑا سا پارک پر کھیلیں گے علیان بہت بول رہا تھا ماما تھوڑا سا کھیل لیں تو تھوڑا سا کھیل لیں تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں بچوں کو کھیل لیں دیں ہم یہاں تھوڑے در بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے چیک کیا تو نمی آئی بھی تھی گھاس میں کافی ساری اوس پڑی ہوگی شاید یہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے پھر بھی بیٹھنا ہے تو دیکھ لو تو پھر ہم کھڑے رہے ہم نے کہا نہیں ایسی انجوائی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے میں نے ان کو بولا تھا کہ میں نے ایک جونسانہ دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈالر شاپ پر جانا ہے تو آپ پلیز لے کے چلے جائیں وہاں پر تو کہہ رہے تھے زیادہ ٹائم مت لگانا کیونکہ گھر ٹائم سے پہنچنا ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے سکول کے بچے آئے ہیں یہاں پر کافی ساری بسیز آئی میں تھیں سکول کے بھی کالج کے بھی اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہاں جو ڈالر شاپ میں ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اور بچے بس کھلونے دیکھ کر پھر سے پاگل ہو گئے تھے کہ بس ہم کھلونے لے لیں اور مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پڑھنا ویڈیو بنانے علاؤ نہیں ہے اور ان کا جو سٹاف تھا وہ بھی انہوں نے نارمل کیجویل کپڑوں میں رکھا ہوا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ کون سے سٹاف کے لوگ ہیں کون سے دوسرے لوگ ہیں تو میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی تو ایک دم سے میرے پیچھے سے واضح کہ میں پلیز یہاں پہ ویڈیو علاؤ نہیں ہے تو آپ پلیز ویڈیو نہیں بنائیں آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں تو میں بس تھوڑی سی ویڈیو بنا سکی میں نے کہا اچھا نہیں لگتا زاری بات ہے سب کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں تو بس وہاں سے فری ہونے کے بعد ہم باہر نکلے تھے تو ان کے پاپا نے بولا کہ پان کھانا ہے تو میں نے کہا چلے کھا لیتے ہیں بڑی تعریف سنیے میں نے کبھی یہ جیدی والوں کا پان نہیں کھایا تو پھر وہاں سے پان لے کے ہم لوگ گھر آگئے تھے تو میں نے سوچا جو جو ہم لوگ ڈالر شاپ سے میں لے کر آئی ہوں تو وہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو ڈالر شاپ جائیں اور آپ کچھ لےنا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو جو ضرورت کی چیزیں تھیں میں نے لے لیے تھے یہاں پر میں نے یہ لیے تھے کیا بولتے ہیں یہ مسکارا جو آئی لیشز کلر ہوتا ہے وہ لیا تھا ساتھ میں نے یہ ڈیشیوری آل لیا تھا ساتھ ہی کہ گھر میں پڑ جاتی ہے تو کافی ریزنیبل پرائس پر کافی اچھی چیزیں ڈالر شاپ سے مل جاتی ہیں بہت بہت فائد ہے ڈالر شاپ کے تو برشز کافی ٹائم ہو گیا تھا لیا نہیں تھے نئے تو مجھے اچھے لگے سوفٹ بھلے تھے تو میں ان کو بول رہی تھی اپنے ہزبن کو کہ مجھے برش چاہیے تو انہوں نے کہا چلو میرے لیے بھی ایک لے لو تو بلیک والا ان کے لیے لیا تھا اور یہ پینک لیڈی کلر یہ میں نے اپنے لیا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ایک برش لیا تھا یہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا میں نے کہا چلویں برش لے لیتی میرا پچھلا والا برش تھا بس بچے بھی یوز کر رہے تھے ہزبن بھی یوز کر رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سپرٹ ہونا چاہیے ساتھ میں نے ریڈ کلر کا نیل پینٹ لیا تھا اور یہاں پہ الویرا جل میری پچھلی ختم ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں ایک اور لے لوں کیونکہ ہیئر ماسک بنانا ہوتا ہے یا فیس پر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا یہ میں نے فرسٹ ٹیم لیا ہے لوشن میں موسیلی کاسمیٹک شاپ سے لیتی ہوں کبھی میں نے ڈالر شاپ سے ٹرائننگ کیا تو وہاں پہ جو ورکر تھی وہ بہت تحریف کر رہی تھی کہ میں ہم یہ لے لیں بہت اچھا ہے بس پوچھلی تھی ریجنل ہے کیریم بلکل ہرنڈ پرسن ریجنل ہوتا آپ ٹرائے کریں پھر دیکھے گا تو میں نے فرسٹ ٹیم لیا ٹھیک لگا تھا مجھے اور پاورڈر کی خوشپو بہت اچھی تھی یہ میں نے بچوں کے لیے لے لیا تھا تو ایسی چھوٹی چیزیں بڑے اچھی ہیں آپ کو ریزنیبل پرائز پر ڈالر شاپ سے مل جاتی ہیں اب تو بہت بہت لوگ ڈالر شاپ گئے ہوتے ہیں اتنا راش ہوتا ہے اب کسی بھی ڈالر شاپ میں چلے جائیں تو یہاں پہ میں نے بس ایسی تھوڑی بہت یہاں پہ چیزیں لیں تھی تو اس کے بعد ہم لوگ زیادہ پروپر انجوائے نہیں کر سکے نہ بچوں کو کروا سکے کیونکہ بچے جوائلنڈ جاتے تو زیادہ انجوائے کرتے نیکسٹ ٹام انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں وہ ویلوگ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو اتنی ہی آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک و شیئر کر دیں جو نیو میمبرز میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انصر ایک ویسٹ ہے کہ ایسے مت جایا کریں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو اپنے بہت سا خیال رکھیں مجھے بھی دعوی میں یاد رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ نگبان اللہ حافظ